اسلام علیکم جی آج کا لیکچر ہمارے پاس ہے بلوک سلائڈنگ اونا موونگ ویج مطلب ہم کیا کرنے والے ہیں کہ ایک بلوک ایک ویج آپ کا موو کر رہا ہے اس کے اوپر ایک بلوک اوف میس ایم سلائڈ کر رہا ہے ویج کے اوپر اس کے لیے لنگران میتھرڈ سے ایکویشن نکالیں گے ایکسلریشن نکالیں گے دونوں اوبجیکٹس کا تو آج امپورٹنٹ ٹاپک ہے شروع کرتے ہیں جناب مین ہیڈنگ پیپر میں کیسے آ سکتی ہے کہ ٹھیک ہوگی بات تو جناب ہم نے کیا دیکھا کہ آپ کے پاس ایک انکلائنڈ پلین ہے جس کا میس کپیٹل ایم سے ظاہر کیا گیا ہے وہ موو کر رہی ہے ٹھیک ہے ایک سموتھ ہوریزنٹل سرفیس پہ یعنی فرکشن نہیں ہے جبکہ ایک چھوٹا ایم ہے وہ اس کے اوپر سلائڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے انکلائنڈ پلین کے اوپر تو اب کتنی طرح کی موشن آگئی دو طرح کی جو کیپیٹل ایم ہے وہ ہوریزنٹل سرفیس پہ موو کر رہا ہے اور جو آپ کے پاس سمال ایم ہے وہ انکلائنڈ میس پہ چار رہا ہے اب جو آپ کے پاس انکلائنڈ میس ہے یعنی ویج ہے اس کے پاس وہ ایکس ایکس پہ میں نے کہا کہ وہ ایکس پہ موو کر رہا ہے اب جو ایم نے دسٹنس کور کیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہو اس کے دو کمپوننٹ آف موشن بنیں گے ایک ایکس کا اور ایک وائے کا ٹھیک ہوگی بات تو اب اس کا مطلب دو ڈگری آف فریڈم ہے ایک ایکس کمپوننٹ ایک ایکس ایکسیز کے لاؤنگ ایکس کوارڈینیٹ کہلو ایک وائے کوارڈینیٹ کہلو ہی کہہ تو اب مجھے کانیٹک نرجی سسٹم کی چاہیے تو سسٹم میں میرے پاس دو چیزیں ہیں ایک آپ کے پاس ویج ہے اور ایک آپ کے پاس بلوک آف میس ایم ہے تو جو آپ کے پاس انکلائنٹ پلین ہے اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو صرف ہے یہ ایکس ایکسیز کے اوپر تو آپ اس کی ویلاؤسٹی کو ایکس ڈاٹ سے منشن کر سکتے ہو سمجھ آگی بات یہ تو کوئی اوکھا کام نہیں تھا ایکس کوارڈینیٹ تھا تو اس کی ویلاؤسٹی ایکس ڈاٹ سے منشن کر دی مگر جو ویلاؤسٹی آف بلوک ہے نا اس کے دو کمپوننٹ بنیں گے ویلاؤسٹی کے اور دونوں کو میں نے نام دے دیا ہے ایکس ڈاٹ وائی ڈاٹ پہلے اس کے ذرا جنرلائز کوارڈینیٹ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس یہ چھوٹا ایم ہے یعنی بلوک ہے اس کے جنرلائز کوارڈینیٹ کتنے بنیں گے دو بنیں گے لیٹس سے ایک تو یہ بلوک آگے چار رہا ہے اس طرف کیونکہ یہ ویج پوری کی پوری موو کر رہی ہے تو ایکس موومنٹ اس کی بھی ہوگی ساتھ میں دیکھنا ہو تو یہاں سے تھیٹا آجے گا یہاں پہ تھیٹا نائنٹی مائنس تھیٹا بنے گا اور یہ والا جو کمپننٹ ہوگا جو ایلاؤنگ ایکس ایکسیز ہوگا آپ کے پاس بنے گا ی سائن نائنٹی مائنس تھیٹا کیونکہ ی کاؤز اوف تھیٹا کے برابر آجے گا تو یہی چیز میں نے یہاں پہ لکھی کہ آپ کے جو کوارڈینیٹ ایکس ایکسس کے لوں گے وہ کیا بنے گا ایکس پلس وائے کاؤز تھیٹا وائے کاؤز تھیٹا سمجھایا ہے نا تھیٹا ہی دھر ہے تو یہاں پہ نائنٹی مائنس تھیٹا ہو جائے گا تو یہ والا جو کمپننٹ ہوگا that should be وائے سائن نائنٹی مائنس تھیٹا that should be وائے کاؤز اوف تھیٹا سیم اب آپ کا جو ورٹیکل کمپننٹ ہوگا یہاں تک that should be آپ کے پاس وائے کاؤز نائنٹی مائنس تھیٹا جو کہ میں نے پلیس کر دیا وائے سائن تھیٹا اور نیچے کی طرف جا رہا ہے along negative y axis تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ مائنس پلیس کیا ہے ٹھیک ہوگی بات اب coordinates پتہ لگ گئے velocity یہ نکال لی ہے just coordinates کے dots لے لو آپ کے پاس آپ کے پاس q1 کی جو جنرلائز coordinate ہے اس کی velocity کو میں vx کہہ دیتا ہوں تو x dot plus y cos theta لکھ دیں گے q2 کو آپ کے پاس minus y sin theta تو آپ اسے لکھ دیں گے y component کی velocity جو کہا جائے گی minus y dot sin theta کے طور پر آجے گا theta constant ہے theta is constant theta vary نہیں کر رہا اس لیے میں theta کا differential نہیں لے رہا تو theta is constant only variation is x and y mind it اوکے جی اب آپ کے پاس total velocity کیسے نکلے گی x component کا square plus y component کا square تو آپ کے پاس x کا بھی square آ گیا اور y والی velocity کا بھی square آ گیا دو function ہیں a plus b whole square کا concept آجے گا تو a square اب آپ کے پاس اسے open کر کے لکھ دیں گے اور b square plus two a b plus y dot square sin square theta ان دونوں میں دیکھو y dot square common ہے cos square theta sin square theta کو add کرتے تو one بن جاتا آپ کے پاس تو آپ لکھ سکتے ہو v square is equal to x dot square plus y dot square plus two x dot y dot cos of theta remaining factor یہ آ گیا اب جناب مجھے kinetic energy system کی چاہیے تھی system میں دو چیزیں ہیں تو one by two capital M آ گیا inclined wedge کا x dot اس کی کیا تھی velocity تھی one by two m v square اور یہ v square کس کا آ گیا small m کا تو وہ میں نے find out کر لیا ہے تو یہ پوری value اب یہاں پہ place ہو جائے گی تو یہ kinetic energy of this system مجھے حاصل ہو گئی اب potential energy کی بات کریں تو جو آپ کی wedge ہے جو inclined آپ کے جو ہے آپ کے پاس وہ تو آپ کے پاس x axis پہ جا رہا ہے اس کے آپ کے پاس height change ہی نہیں ہو رہی تو اس کا آپ کے پوری potential energy میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا مگر چھوٹے M کی height change ہو رہی ہے تو اسے میں کیا لکھ سکتا ہوں v equal to minus m g y sign of theta mention کیا جا سکتا ہے تو یہ potential energy میں جو آ گیا آپ کے پاس اب آپ کے پاس negative sign کیو آ رہا ہے کیونکہ وہ نیچے جا رہا ہے تو reference کے لحاظ سے اس میں کمی آ رہی ہوگی تو اب آپ کے پاس جناب لنگرانجین function کیا ہوتا ہے l is equal to t minus v t کی value b v کی value بھی ہے وہ place کر دیں گے اب آپ نے one by two m x dot plus one by two m x dot square plus y dot square plus two x dot y dot cause of theta kinetic energy کی value place کر دیں اور potential کی قیمت minus m g y sine of theta تو وہ place کر دیں negative negative کیا ہو جائے گا positive تو یہ لکھ دیا تو let's say آپ کے پاس یہ equation number kinetic energy equation number one تھی potential energy equation number two تھی اور یہ آپ کے پاس equation number three آ گئی miss کر گیا ہوں میں تو آپ کے پاس اب یہاں پہ آپ نے لنگرانج equation جو تھی وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ d by dt partial l over partial q dot j minus partial l over partial q j equal to zero تو اب پہلے میرے پاس دو generalized coordinate ایک x اور ایک y تو پہلے میں x کے لحاثے solve کروں گا تو میں نے اسے x کے لحاثے کر دیا تو اب آپ کے پاس کیا آنے والا ہے جناب کہ اب آپ نے جو equation آئی ہے لنگرانج کی اس کو partial l over partial x بھی چاہیے partial l over partial x dot بھی چاہیے تو اب میرے پاس پہلا دیکھتے ہیں partial l over partial x dot x dot یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے اس میں نہیں ہے تو اس کے لئے دو function آصل ہوں نہیں بلکہ تین اس میں بھی x dot ہے تو آپ لکھیں گے جب اس کو differential کریں گے two نیچے اترے گا two two سے کٹ جے گا mx dot آجے گا پھر یہاں سے two نیچے اترے گا two two سے کٹ جے گا mx dot small میں آجے گا پھر یہاں سے یہ one by two ایک مندر ضرب کا اگر one by two اس two سے کٹ جے گا x dot partial x dot over partial x dot one آجے گا صرف کیا بچے گا m y dot cause of theta آجے گا آپ کے پاس اب یہ پہلے دو دیکھو تو ان میں x dot common لیا جا سکتا ہے تو یہ partial l over partial x dot کی value حاصل ہو گئی اب اگر دیکھا جائے تو partial l over partial x چاہیے وہ تو یہاں پہ x کہیں پہ بھی نہیں ہے تو میں نے اسے zero کر دیا اب یہ value جو دونوں تھی میں equation 4 میں place کر سکتا ہوں جب میں equation 4 میں place کروں گا تو اب آپ دیکھو یہ میں نے value place کر دی اب d by dt جو ہے وہ آپ کے پاس x کو بھی differential کرے گا اور ادھر y کو بھی کرے گا theta constant ہے آپ کے پاس ٹھیک ہوگی بات تو آپ theta کے لئے ہاں سے differential نہیں کرنے والے تو d by dt آجے گا m آپ کے پاس equal to zero ہے تو اس کا مطلب اس ساری چیز کا differential zero آرہا ہے ذرا اس چیز کو غور کرو یہ mass ہے یہ velocity ہے یہ mass ہے تو یہ velocity کا component ہے تو اس کا مطلب یہ momentum بان رہا ہے تو momentum کے پاس اس کا مطلب جب آپ momentum کی change time کے لئے حاصل دیکھ رہے ہیں تو جواب کیا آرہا ہے zero آرہا ہے تو اس کا مطلب یہ love conservation momentum کو represent کر رہی ہے equation کہ آپ کا momentum conserve رہے گا اب اس کا مطلب کسی چیز کا جب differential zero آتا ہے تو وہ چیز آپ کے پاس کیا مانی جاتی ہے constant تو اس کا مطلب یہ سارا factor m plus m x dot plus m y dot cos theta کو میں constant لے لیتا ہوں c کے برابر اسے میں equation five کا نام دے دیتا ہوں اوکی ہوگی بات تو میں نے اسے solve اس sense میں نہیں کیا کہ میرے کے پتہ یہ سارا constant ہے تو میں نے اسے constant کے برابر لے لیا اب دوبارہ سے جو آپ کے پاس equation number three یہ لنگرانج equation ہے وہ میں نے place کر دی اب again مجھے لنگران function لگانے کے لنگرانج equation لے آیا اب جو میرے پاس جو coordinated that is along y تو اب آپ نے اسے y کے لحاظ سے بنایا d by dt partial l over partial y dot minus partial l over partial y is equal to zero یعنی اس کو اب آپ نے solve کرنا ہے partial l over partial y کے لحاظ سے partial l over partial y dot کے لحاظ سے تو جناب اب دیکھتے ہیں آپ کے پاس پہلا partial l over partial y dot یہاں پہ تو y dot نہیں ہے یہاں پہ y dot ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے اس کے لحظے صرف ایک فیکٹر حاصل ہوگا آپ کو y dot یہاں پہ y dot یہاں پہ تو جب آپ اسے differential کرو گے partial l over partial y dot تو 1 by 2 m اندر جائیں گے تو 2 2 سے کٹ جے گا m y dot بچے گا پھر آپ کے پاس 1 by 2 m اندر جائیں گے اس سے ضرب کھے گا 2 2 سے کٹ جے گا تو آپ کے پاس m x dot cause of theta بچے گا کیونکہ partial y dot over partial y dot 1 آجے گا تو اب آپ کے پاس یہ فیکٹر حاصل ہو گیا جب آپ اسے partial l over partial y dot کے لیانے سے differential کریں گے پھر اگلی چیز partial l over partial y چاہیے اس میں y نہیں ہے یا پہ y نہیں ہے یا پہ y ہے تو اس کا ایک فیکٹر حاصل ہوگا m g y sine theta تو آپ اسے لکھ سکتے m g sine theta یہ دونوں values اٹھا کے ہم equation 4 میں place کر سکتے ہیں جب ہم equation 4 میں place کریں گے تو آپ کے پاس partial l over partial y dot value میں place دی m y dot plus m x dot cos theta آگیا partial y place کر دی اب d by dt کروگے تو اس کا مطلب آپ کو y کو بھی differential کرنا پڑے گا theta constant ہے تو آپ اس negative کو دوسری طرح لے جیں گے تو positive آجے گا یہ y double dot بن جے گا x double dot بن جے گا اگر آپ چاہیں تو m common لے کے ختم کیا جا سکتا ہے تو آپ کے پاس y double dot plus x double dot cos theta is equal to g sin theta m common لے کے ختم کر دیا گیا اب یہ equation six بنی ہے اس میں y dot بنیادی طور پر acceleration x double dot بھی acceleration ہے تو y dot کی اگر value مجھے چاہیے تو میں equation five میں سے لے سکتا ہوں جیسے یہ دیکھو یہ آپ کے پاس equation number five ہے مجھے y dot double dot چاہیے تو اب آپ کیا کرو یہ جو factor ہے آپ کے پاس this one اس کو دوسری end سکتا constant ہے تو x dot ہے تو x double dot ہو جائے گا تو اس کا لب y double dot آپ کے پاس آ گیا تو اب یہ y double dot کی value equation six میں یہاں پہ place کر دیتے ہیں تو میں color change کر place دیا یہاں equation six کے اندر تو اب جب equation six میں place کریں گے تو جناب کیا ہوگا اس میں x dot ہے اس میں x dot ہے ایک کام اور کرتے m cos theta سے left side بھی multiply کر دیتے ہیں right side بھی multiply کر دیتے ہیں تو اس کے نیچے سے m cos theta ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ آجے گا یہاں پہ پہلے سے cause ہے تو m cos theta ہو جائے گا اور x یہاں پہ کیا ہو جائے گا m cos theta g sin theta کے طور پہ آجے گا m g sin theta cos theta تو آپ کے پاس یہ factor آگیا اب آپ اس میں x double dot common لے سکتے ہیں اور جو remaining factor ہے وہ آپ نے bracket کے اندر دیا یہ سارے کو divide کر دو دوسرے end پر جا that جو equation number 8 یہ x double dot ہے کیا میں اگر equation 7 میں place تو y double dot نہیں حاصل ہو جائے گا تو اس کا مطلب x dot value equation 7 میں جب جائے گی تو y double dot حاصل ہو جائے گا تو value میں place کر دی x dot value یہاں پہ چلی گئی تو اب آپ کے پاس چیزیں cancel m cos theta minus m plus m اس کا dividing factor دونوں میں دیکھو same ہے آپ کے پاس m cos theta minus m plus m جب کے اوپر factor m g sin theta cos theta ادھر کیا m plus m g sin theta ٹھیک ہوگی بات تو یہ اب آپ کے دونوں acceleration آگے x x x x system x x x x x x ایک block جو slide کر رہا تھا ایک moving wedge کے اوپر اگر آپ کوئی doubt ہو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو کوئی چیز مشکل لگی ہو تو اپنی چکمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کی دوستو کے ساتھ شیئر کی جیگ چینل کو سبسکرائب کر دی جیگ اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ بھی نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ